شاید مسعود ہے اس نے کھٹاک سے گیٹ کھولا پکر اکدم چونکر پیچھے ہٹا اسلام علیکم جناب اسد کی گرم جوشی واضح تھی والیکم سلام حسن کا انداز نہائیت سر تھا اس نے ایک نگاہ غلط شہوار پر ڈالی تھی اور راستہ چھوڑ دیا تھا مسٹر حسن تو قیامت تک مجھے اندر آنے کیلئے نہیں کہیں گے مگر آپ تو کہیں گی اوہ پلیز سر وہ حسن کی بد اخلاقی پر خفت آمیز انداز میں ان سے مخاطب ہوئی اور انہیں لے کر ڈرینک روم میں آگئی میرا نصیب بگڑ چکا ہے سر آپ کس خیال میں ہیں حسن بھی اسد کے انداز سے الجھا ہوا تھا مجبوری میں ان کے قریب آبیٹھا اور سنائیے کیسے مزاج ہیں آپ کے اسد مسکرائے ٹھیک ہوں اس کے اختصار سے واضح تھی جو ٹھیک ہوتے ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے بگڑے ہوئے بگڑے ہوئوں کو بھی ٹھیک کر دیں یہ خاصی امیچور ہیں اسد نے شہبار کی طرف دیکھا وہ بری طرح سچ پٹا کر رہ گی مستر رہسن جذبات خواہ ایک جیسے ہوں خیالات کی اختلاف سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کو ان سے ڈیلنگ نہیں آئی یا آپ امتحان لے رہے ہیں ان کا آپ مجھے اپنے اگلے پروگرام سے متعلق کیجئے احسن نے خوشک انداز میں کہا یہی کہ انہیں مت ستائیے یہ بس تعلیمی حد تک ذہین ہے پی آر کانشنس بالکل نہیں ہے یقین کیجئے جو آپ چاہ رہے ہیں یہ قیامت تک نہ سمجھ پائیں گی وہ سوچ ہی نہیں ہے ان میں وہ دہرے سے ہس دیا شہبار کو یوں لگا جیسے وہ سیدھے سیدھے اسے احمق آزم کہہ رہے ہوں اسے بہت سبکی محسوس ہوئی تھی یہاں تک کہ میں یا اینی تھرڈ پرسن انہیں احساس دلائے کہ آپ ان سے کیا چاہتے ہیں اسد مزید گویا ہوئے لو مجھے نہیں پتا یہ کیا چاہتے ہیں یہی کہ میں ان کے ساتھ مل کر خاندان کی دھجیاں بخیر دوں مسٹر احسن یہ بھی دیکھے کہ اپنے والدین کو وفاہ خون کا یقین دلانا بھی معزز نسب کی مجبوری ہے احسن دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا کہ شہبار اس درجہ انہیں رازتار بنا چکی ہے بڑے پروجیکٹ سے سو فیصد متوقع ہو تو چھوٹے چھوٹے زائد اخراجات برداشت کر لینا چاہیے اور آپ تو ماسٹر آف بزنس ایڈنیسٹریشن ہیں یہ بھی بتا چکی ہیں محترمہ احسن نے الجھے و انداز میں شہبار کی سم دیکھا آج تو مصرفیت کا یہ حال رہا کہ چائے پینے کی فرصت بھی نہیں ملی چار دن سے اسلامباد میں تھا آج ہی واپس آیا ہوں دھیر سارا کام منتظر تھا کس قدر تیز ہے زندگی کی رفتار امی سخت ناراض ہوں گی ان کے پاس پیٹھ کر باتیں کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے احسن ان کی اس درجہ سادگی پر بگور انہیں دیکھنے لگا کیا واقعی یہ شخص اتنا سادہ ہے یا مگر یہ اس وقت شہبار کے ساتھ کیوں آیا ہے مستر احسن حیرت ہے آپ نے انہیں پسند کیا اپنایا اور آپ ہی ان کی فطرت سے نواقف ہیں ویسے یہ تعداد جوڑوں کا علمیہ ہے کہ برسوں ساتھ رہتے ہیں مگر ایک دوسرے سے قطعی نواقف ہوتے ہیں دیکھئے وہ آپ کے نام پر دنیا سے کٹی ہوئی ہیں معاشرتی مروجہ اصولوں کے تحت وہ نہائیت خسارے میں ہیں محض آپ کی وجہ سے تو زیادہ گنجائش آپ کی طرف سے پیدا ہونا چاہیے اب اگر آپ نے ذرا سی تنگ دیلی کا مظاہرہ کیا تو بڑے نقصان ہو جائے گا آپ کہیں آپ کہیں بلکہ دل اجازت دیں تو میں انہیں بتا دوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کس مقام پر ہٹ ہوئے ہیں اور کہان ڈسپوائنٹ آپ کی جگہ شاید میں ہوتا تو میرے ہاں بھی یہی جذبات پیدار ہوتے شاید اسی لئے کوئی تھرڈ پرسن ضرور ہونا چاہیے تھنڈا اور آدل سالس کیا آپ اس وقت اسی رول میں ہیں احسن نے اس بار قدرے مسکرا کر ان کی سم دیکھا شاید اس لئے کہ امن میری پسند اور تناسب میری فطرت ہے انتشار اور ڈسٹربنس ہوا کہیں ہو مجھے برداشت نہیں شاید اس لئے کہ میں نے والدین میں نے ایسے والدین کے ہاتھوں پر بریش پائی جن کی تلچسپیاں مختلف تھیں مگر انہیں ایک دوسرے کے جذبات کا بہت پاس و احترام تھا میرے والد فطرت کی لحاظ سے پیداشی سپاہی اور میری والدہ عدب اور فکشن کی دلدادہ گویا ڈسپلن کے ساتھ نہائیت لطیف اور خوشکوار ماحول میں اثر آیا طبیعت اپنے چاروں کی طرف بس یہی کچھ دیکھنا چاہتی ہے جہاں کہ ہی ماحول کو متوازن کرنے کے لئے اپنا تعاون محسوس کرتا ہوں آگے بڑھنے میں دیر نہیں لگاتا ویری نائس احسن کے مو سے بے ساختہ نکلا میری نہیں میرے والدین کی تعریف کیجئے براست و ماحول ہر دو جگہ وہی ذمہ دار ہیں اسد نے قدرے تفاخر سے اپنے والدین کا تذکرہ کیا عورت تو بھائی برس بڑی کمزور شہ ہے قابلہ تو برابر والوں سے کیا جاتا ہے آپ برابری کے حقوق کے نعرے اور پروپگنڈے کے زد میں نہ آئیے وہ محاذ پر جا سکتی ہے فلک ناپ سکتی ہے کما کر کھلا سکتی ہے مگر بعض جگہ اس کے سارے ہتھیار کند ہو سکتے ہیں مرد اگر انسانیت بھلا کر اس کی قلائی تھام کر اسے بے بس کر دے تو نسلوں کا مان خاک میں ملانے کی ذمہ داری بھی بن سکتی ہے پھر وہ محض ایک شکست خردہ عورت ہو کر رہ جائے گی جو اپنے آپ سے بھی آنکھ نہیں ملا سکتی مرد فیزیکلی مورالی جب چاہے اپنا پینترہ بدل کر نئے جہان کی اپتدا کر سکتا ہے ہمارے ساتھ جو لوگ ہمیشہ اچھے ہیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان کو ہمیشہ اچھا رہنے دیں ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گلاب ہٹا کر ببول بونا کوئی اکلمندی نہیں احسن اس بار اسد کا انداز قدر بیت کلفانہ تھا کمزوروں کے ساتھ کمال مہربانی سے پیش آنا تو بجائے خود جوا مردی ہے آخر کمزور کو بھی تو اپنے مقابل کی قوت نظر آ رہی ہوتی ہے شفقت کرم محبت یہ بڑے کام ہیں بڑے خلوص والے لوگ کرتے ہیں میرے والد کہتے ہیں آپ کے والد بہت بڑے آدمی ہیں احسن کو ایک خلا ایک محرومی کا چپتا ہوا احساس ہوا آئی اوبلائٹ مائی پیرنٹس اسد نے فخریہ کہا ہم ہر دم دوسروں کے رویوں کا جائزہ لیتے رہتے ہیں ہمیں اپنے رویے پر بھی غور کرنا چاہیے حالات اس طرح صدریں گے نہیں بلکہ مزید پیچیدہ ہو جائیں گے آپ کی یہ عمر یہ دور لوٹ کر نہیں آئے گا بعض وقت انسان اپنے پیاروں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کچھ کہہ جاتا ہے جو وہ پہلے سے سوچے ہوئے نہیں ہوتا وہ کم عمر بھی ہیں اور نقصان سے نواقف بھی ان حالات میں آپ کو بہت کم کچھ نظر انداز کرنا ہوگا آپ سے دلچسپی آپ سے وفاداری کا ثبوت وہ مکمل طور پر اس وقت دے چکی ہیں جب انہوں نے آپ کے حق میں ووٹ دے دیا تھا آزمائے ہوئے کو آزمانہ بڑی نادانی ہے اس وقت صورت حال یہ ہے کہ وہ بس مظلوم ہیں اصد نے سگار نکال کر احسن کے سم دیکھا آپ کی اجازت سے اوہ ضرور احسن نے کسی خیال سے چونکر کہا آپ شوق تو نہیں فرمائیں گے اصد نے احسن کو پیشکش کی جی نہیں میرا ٹیسٹ اور ہے احسن مسکرا دیا میں جانتا ہوں اصد نے شرارت سے کہا دونوں ہسیں ہس دیئے اصد نے مختصرا آج کے واقعے سے احسن کو آگاہ کیا اور صورت حال کی سنگینی کا ایک بار پھر احساس دلایا انہیں صرف اپنے ساتھ زیادتی کا احساس ہے آپ انہیں یقین دلائیے کہ یہ زیادتی آپ کے خلوص کی شدت کا مکمل اظہار ہے اسی دم شہوار چائے کے ہمراہ اندر داخل ہوئی احسن نے بہت عرصے کے بعد اس کی سمت بھرپور توجہ سے دیکھا سبز کارٹن کے جدید تراش کے کرتے شلوار میں ملبوس سبز دبٹے کو کرینے سے شانوں پر پھیلائے وہ سادار افسردہ دکھائی دی وہ اس کا شوہر تھا بگر اس نے کبھی اس کا بے ترطیب دبٹہ نہیں دیکھا تھا ایسی عورت ایک حسین راز کی طرح محسوس ہوتی ہے جسے جاننے کا تجسس رہتا ہے فلم ایکٹریسز ٹی وی ادھاکار آئیں ساتھ پڑھنے والی الٹرا موڈرن طالبات اسے ان کے بارے میں کبھی اشتیاق نہیں رہا اس کی خاموشی اس کی حیاء اس کا گریز کچھ تو تھا کہ کوئی اس کے دل میں وہ مقام نہ پاسکا تھا جس پر وہ انجانے میں قبضہ کر بیٹھی تھی شگر وہ مقابل بیٹھی احسین سے مخاطب تھی صرف ایک احسین سے نہیں پوچھیں گی مجھے پتا ہے سر وہ قدر ناغواری سے گویا ہوئی دیکھئے انہیں سب یاد ہے میں سمجھا چائے پلانے کا ارادہ نہیں احسین نے مسکرا کر چائے رکھی اور اٹھ کھڑی ہوئی آپ بھی پی لیجئے اگر پرہز نہ ہو تو اسد نے شہوار کو متوجہ کیا جو ٹی وی پر رکھے گلدان میں پھول کرینے سے لگانے لگی تھی میں رات کو چائے نہیں پیتی سر پھر نیند لیٹ آتی ہے اور صبح آنکھ نہیں کھلتی پھر فیکٹری کی تیاری بھی کرنا ہوتی ہے اس نے بڑی تفصیل سے انکار کیا اب آپ تب ہی فیکٹری آئیں گی جب مسٹر احسن آپ کو اجازت دیں گے دوسری صورت میں جبری ریٹائرمنٹ احسن کا کہہ کا بے ساختہ تھا جس میں اصد بھی شریک ہو گئے شہوار تو جیسے گرتے گرتے بچی اس نے آنکھیں پھاڑ کر احسن کی سم دیکھا مگر وہ کچھ بولی نہیں دونوں تازہ ترین سیاسی حالات پر بات چیت کرتے ہوئے چائے پینے لگے اصد چائے ختم کرتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے آپ بہت نائس ہیں احسن مگر لگتا ہے آپ کے تھنکنگ پاور کئی خانوں میں تقسیم ہے بہرحال بہترین زہانت یہ ہے کہ انسان خود کو گرنے نہ دے نیک خواہشات کے ساتھ اجازت اگر لوگ فیکٹری نہ پہنچ سکے تو پھر آپ تو آئیں گے نا احسن نے کنکھیوں سے اس کی سم دیکھتے ہوئے اصد سے کہا بشرتیہ کے لوگ ہمیں بلائیں اصد نے پرجستہ جواب دیا دونوں کی مشترکہ ہنسی سے شہوار مارے حیرت کے منجمت سی تھی وہ وہیں ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑی رہ گئے شہر میں ایک بھی پرخلوس دوست موجود ہو تو سارے شہر کی فضاہی دوستانہ لگتی ہے ایک سائنستان کا قول یاد آ رہا تھا احسن نے اصد کو مخاطب کیا ارشاد اصد نے جھک کر گاڑی کے اگلی دروازے کا لاک کھولا یہی کہ مجھے لیور رکھنے کی جگہ بتا دیجئے تو میں زمین کا یہ قرآن الٹ سکتا ہوں اب سوال تو لیور رکھنے کا ہوا نا بعض لوگ ہم درد ہوتے ہیں بہت کہتے ہیں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا کوئی پوائنٹ ٹچ نہیں کرتا آپ کو لیور رکھنے کی جگہ معلوم ہے تھینکس وہ جو آپ نے سوچ والا پوائنٹ دیا ہے مجھے اچھا لگا اس لیے کہ ہم میں جنس کا فرق نہیں ہے میں آپ کی جگہ خود کو فٹ کر کے یہ پوائنٹ حاصل کر سکتا ہوں حسد مسکرا دیئے جب ناموافق حالات ذہن سے نکتہ رسائی کا انرچین لیں تب ایک پر سکون اور پر خلوص فرد کی جگہ ہمارے آس پاس بن جاتی ہے جس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے بگر خضر علیہ السلام بڑے کام آئے تھے احسن نے بڑی گہری بات کی سو نائس حسد نے بے اختیار اس کے ہاتھ تھام لیے خدا حافظ وہ گرم جوشی سے ہاتھ ملا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے اور گاڑی آگے بڑھا دی احسن نے گیٹ بند کیا باہر کی لائٹ سون کی ڈرائنگ روم کے سوچ آف کیے اور اپنے بیڈروم میں چلا آیا وہ رسیور کانس سے لگائے کھڑی تھی سوری بلال تم لوگ کو بہت پریشانی ہوئی احسن کے ساتھ ہاں آگئے شاید آج ہی وہ باہر جانے لگی شہوار کتنا پرانا انداز تھا بلانے کا وہ اسی زمانے میں جا کھڑی ہوئی وہ رک گئی مگر پلٹی نہیں کہاں جا رہی ہو تفصیلی باتچیت نہیں کرو گی شہوار کا دل دھک سے رہ گیا آخر سر نے ان سے کیا باتیں کر ڈالی ہیں کچن میں جا رہی ہوں اور کہاں اور مجھے باتچیت کی اس وقت کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی اس نے دروازہ کھولا اسی بگڑے بگڑے انداز میں چھوڑو یہ کچن بچن لحسن پیار سے بنی ہوئی لگنے رگی ہو کھانا باہر کھائیں گے ضرور کھائیے میں روک تو نہیں رہی اس نے قدم آگے بڑھائے وگر اگلے ہی لمحے اس کا بازو احسن کی آہنی گرفت میں تھا اب جانے بھی دو یار مجھے نہیں معلوم تھا تم اس قدر بے وقوف ہو بے وقوف مافی کے قابل ہوتا ہے نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ میں مافی مانگ رہی ہوں وہ ایک دم بڑا کٹھی تھی بے وقوف کبھی مافی نہیں مانگتا مافی تو عظیم لوگ مانگتے ہیں تم ذرا یہاں بیٹھو میں ایک معذرت نامہ ٹائپ کرلوں اس نے شرارت سے بیٹھ کے صرف پیٹھنے کا اشارہ کیا غلطیاں تو دیوانگی میں ہی ہو جاتی ہیں غلطیاں دیکھتی ہوں دیوانہ پر نہیں دیکھتی شہر بحر تحیر کے تھپیڑوں کی تاب نہ لاسکی دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھام کر دھواندھار رونا شروع کر دیا احسن نے اسے تھام کر اپنے گلے سے لگا لیا وہ اسی طرح ہچکیوں سے روتی رہی حتیٰ کہ آنسوں گلیوں سے باہر نکل کر احسن کو اپنے گریبان پر محسوس ہونے لگے جنہوں نے ہمیں چھوڑا ہے ہم انہیں اپنائیں گے شہوار ہم نے جو عذاب اٹھائے ہیں ہمیں کچھ تو ملا ہے مگر وہ جو راہیں ہمارے لئے منتخب کر رہے تھے ہمارے لئے کچھ بھی نہیں تھا ہمارا نکاح ان کی مرضی سے ہوا تھا شہوار میں اپنے بیوی کو اپنے گھر لایا تھا وہ جو تم اپنی مرضی سے کر رہی تھی وہ تمہارا فیصلہ بھی نہیں تھا اگر درحقیقت یہ تمہارا فیصلہ ہوتا تو یہ سب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جو نقصان ہو چکا ایک دن اس کی تلافی ہو جائے گی مگر وہ جو ہمارا نقصان کر رہے تھے اس کی تلافی ممکن نہ تھی اپنی جذباتی پسند ناپسند پر جیتی جاکتی زندگیاں بھینٹ چڑھا دینا کون سا دین ہے مذہب ہے کہاں کا قانون ہے اگر تم اس طرح مسئلے پیدا نہ کرتی تو میں اپنی ساری توانائیاں دوسری سمت منتقل کر کے کب کا کوئی حل نکال چکا ہوتا تم نہیں جانتی ابباجان کی بیشمان نکاحیں مجھے کیا کیا یاد دلا گئی میں نے انہیں احساس تک نہیں ہونے دیا کہ میری پھانسی کا پھندہ بنانے وہاں لہذا میرے اسی اناپرست باپ کے تھے شہوار اس سے الگ ہو گئی اور دبٹے سے چہرہ صاف کرنے لگی چلو تم تیار ہو جو ہم کھانا باہر کھائیں گے بہت سی باتیں کریں گے آؤ ہم ایسے گھر کی بنیاد رکھیں جہاں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام سب سے پہلا ستون ٹھہرے جہاں قربانی مانگی نہ جائے خود دینے کی تمنہ ہو ہم اپنی اولاد کو وہ گھر دیں جسے وہ اپنے سلطنت محسوس کریں قید خانہ نہیں ایک دیوار گر چکی ہے شہوار اگلی بھی گرے گی انشاءاللہ شہوار جیسے شل ہو چکی تھی احسن کی پہل سے ہار گئی اسے محسوس ہوا جیسے وہ اس کی شدید اور اولین ضرورت ہے اس کے مضبوط وجود کے اپنایت بھرے احساس سے ایک نئی طاقت اور حوصلے کا سراغ ملا وہ تیار ہونے لگی موہا دھو کر بال کھول کر آئینے کے سامنے آکھڑی ہوئی بال سلجھا کر چوٹی گندی پھر پرسے پنک لپسٹک نکال کر لگانے لگی تھی کہ سیاہ سوٹ میں مربوس احسن اس کے پہلوں میں آکھڑا ہوا ہیر برش اٹھا کر بال بنانے لگا شہوار نے لپسٹک والا ہاتھ جلدی سے نیچے کر لیا اور قدرے جھیم کر آئینے کے سامنے سے ہٹنے لگی اپنا کام کرو کہاں چلی کر لیا ہے اس نے کبھی احسن کے سامنے میک اپ نہیں کیا تھا دیکھ لیے جانے پر جیسے بہت شرم آ رہی تھی ویسے کیوں ہتھیاروں سے لیس ہوتی ہو یوں بھی ٹھیک ہے اس کے چہرے پر نظریں جمع کر گویا ہوا شہوار کی پلگوں پر منو بوجھ آ پڑا وہ نظریں نہ اٹھا سکیں چلیے صاحب وہ چابیوں اٹھا کر اس سے مخاطب ہوا اس نے مدتوں بعد احسن میں یہ ترنگ دیکھی تھی اس کی ایک ایک حرکت سے زندگی پھوٹ رہی تھی چلتے چلتے اس نے سپری کیا پھر اس کے قریب آ کر اس پر بھی کرنے لگا شہوار نے پفار کے سامنے ہتھیلی کی جیسے روک رہی ہو فار مین ہے جب تم ساتھ ہوگی تو ہر شے کمبائن ہو جائے گی کسی کو کیا خبر خوشبو ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے شہوار نے دروازہ لوک کیا پھر گھر کے دوسرے دروازے بند کی اتنے میں احسن گاڑی باہر نکال کر ہورم جانا شروع کر چکا تھا وہ جلدی سے گیڑ میں تالہ ڈار کر اس کے برابر والی سیٹ پر آ گئی احسن بہت آرام سے گاڑی چلاتے ہوئے سیٹی پر ایک خوبصورت دھنگنگنا رہا تھا شہوار کو اس کی وارفت کی سے خوف سے آنے لگا ارے یہ گیت تو ہے میرے پاس اس نے کیسے ٹوٹولی بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا کسی ایسی ہی وقت کے لیے کہ آپ کو اتنا سب کچھ ہو گزرنے پر بھی یقین تھا کہ اس کے موں سے نکل گیا سو فیصد صاحبی یقین مسلمان ہوں وہ شرارت سے مسکر آیا ایسے کیسے گواہ دیتے تمہیں جان کی بازی لگا کر لائے تھے مگر جس انداز میں سوچا تھا اس سے قدر مختلف ہوا مگر خیر تم میں وہ سوچھی نہیں ہے چلو جلدی فٹ کر دیں گے کبھی یہ حساب برابر ہو ہی جائے گا شہوار کے خاک بھی پلے نہیں پڑا